تمام ایڈیوکیشن کے مطلق اپ ڈیٹ کے لیے پاک ایڈیوکیشن سی ایچ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ایڈیوان دیئر سیرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف وینٹری اینڈ اینیمل سائنسز کی میریٹ لسٹ کے بارے میں یونیورسٹی آف وینٹری اینڈ اینیمل سائنسز نے دو روز پہلے اپنی مارسٹر لسٹ جاری کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی فرسٹ میریٹ لسٹ کا اناؤنس کیا تھا کہ ان کی ٹونٹی سیکنڈ نومبر کو ان کی فرسٹ میریٹ لسٹ شو ہو جائے گی تو اس نے اپنے لاہور کیمپس اور اس کے بعد جھنگ کیمپس کی میریٹ لسٹ شو کروا دی ہے تو دیکھتے ہیں ان کی کلوزنگ میریٹ کیا رہا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کا نام آگیا تو آپ کیا کریں اس میں انہوں نے ڈی وی ایم تمام پروگرامز کی جھنگ کیمپس نارو وال اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہیں وہ جھنگ کیمپس راوی کیمپس تمام کیمپسز کی انہوں نے میریٹ لسٹ جو ہیں وہ شو کروا دی ہیں ابھی اس میں تھرٹی فور میریٹ لسٹ آورال شو ہو رہی ہیں ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں ان کے میریٹ کے بارے میں تو یونیورسٹی آف اینیمل ایڈوینٹری سائنسز کا جو فرسٹ میریٹ لسٹ ہے جس میں فارم ڈی کا آپننگ میریٹ اس میں 99.109 جبکہ کلوزنگ میریٹ اس میں 96.599 رہا ہے اور اس میں 125 سٹوینٹس آئے ہیں بی ایس جو اس کا فارم ڈی کا مورننگ کا میریٹ ہے اس میں فرسٹ میریٹ لسٹ کے مطابق ان کا جو آپننگ میریٹ ہے وہ 99.53 جبکہ جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ 98.20 رہا ہے اور اس میں 75 سٹوینٹس ہیں اور ان کی فرسٹ میریٹ لسٹ جو فارم ڈی کی ایمننگ کی ہے اس میں ان کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں جو آپننگ میریٹ ہے وہ 98.94 جبکہ اس میں جو کلوزنگ میریٹ ان کا رہا ہے وہ 97.14 رہا ہے اور اس میں بھی 75 سٹوینٹس آئے ہیں یونیورسٹی آف اینٹری آنیمل سائنسز لاہور کی جو بی بی اے کی میریٹ لسٹ ہے اس میں آپننگ میریٹ 96.69 جبکہ جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ 87.3272 رہا ہے اس کے بعد ان کی بی بی اے کی جو ایوننگ کی فرسٹ میرٹ لسٹ ہے اس میں آپننگ میرٹ 92.46 رہا ہے جبکہ کلوزنگ میرٹ ان کا 71.09 رہا ہے ان کی جو میرٹ لسٹ نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹکس کا لاہور کیمپس کی آپننگ میرٹ 98.61 جبکہ جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے اس میں کلوزنگ میرٹ ان کا 96.55 رہا ہے اس کی جو نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹکس کی ایوننگ کی میرٹ لسٹ ہے اس کا فرسٹ میرٹ جو ہے وہ اپننگ میرٹ 97.82 جبکہ جو کلوزنگ میرٹ اس میں رہا ہے وہ 91.88 رہا ہے اور اس میں 115 سٹوئنٹس آئے ہیں اس کے بعد یونیویسٹری کے جو اپلائنڈ مایکرو بیالوجی ہے اس کا اپننگ میرٹ جو ہے وہ 99.98 رہا ہے جبکہ جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ 94.89 رہا ہے اس کی اپلائنڈ مایکرو بیالوجی کا جو ایوننگ کا میرٹ ہے فرسٹ میرٹ جو ہے وہ اپننگ میرٹ وہ 96.409 جبکہ جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے وہ اس کا 86.46 رہا ہے اس کی جو میڈیکل لیب ٹکنالوجی کے مورننگ پروگرامز ہے اس کا اپننگ میرٹ 98.02 جبکہ اس کا جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے اس میں 96.24 رہا ہے اس کی جو میڈیکل لیب ٹکنالوجی کا ایوننگ کا میرٹ لسٹ ہے اس میں اپننگ میرٹ 97.08 جبکہ جو closing merit رہا ہے وہ 92.01 رہا ہے اس کے بعد ان کی food science and technology کا morning کا opening merit 97.79 جبکہ جو closing merit ہے وہ 94.38 رہا ہے اس کے بعد ان کے food science and technology کا opening evening کی merit list میں ان کا opening merit ہے وہ 95.96 جبکہ جو closing merit رہا ہے وہ 87.81 رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس last میں ڈی وی ایم کی morning merit list ہے اس کے جو opening merit ہے وہ 99.14 جبکہ جو closing merit اس میں رہا ہے وہ 97.47 رہا ہے تو اب بات آتی ہے جی merit list لگی اگر students کا نام آیا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے ایک اور بات بتاؤں آپ اپنا یہاں پہ اگر آپ نے laptop پہ open کی ہے تو آپ control f کر کے اپنا جو ہے وہ نام انٹر کر کے اپنی merit list شوک روا سکتے ہیں تو آپ کے نام کے اوپر یہ track آپ کو لے جائے گا کرسل اس کے بعد اب وہ students کی بات کرتی ہیں جن کا نام آیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ students جن کا نام آیا ہے انہوں نے document سارے جو ہیں وہ submit کروانے ہوں گے ان کے verify documents آپ نے submit کروانے ہیں اور اگر آپ کو wrong information دیتے ہیں یونیورسٹی کو یا fall information تو آپ کا جو ہے وہ emissions جو ہے وہ cancel کر سکتی ہے یونیورسٹی کو یہ right ہے اور اس کے بعد آپ نے selected candidates سے اپنا generate bank چلان آپ نے کرنا ہے جس میں 14,98,030 روپیہ جو کہ ڈی وی ایم کے لیے ہے تو باقی کے لیے جو ہے وہ اپنا different ہے bank چلان اس کے لیے 81,600 تین تمام پروگرامز کے لیے الیدہ الیدہ ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ نے draft بنوانا ہے اور اس میں border free جو ہے وہ آپ online ان کے website کے اوپر جو ہے وہ access کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ fee بغیرہ جو آپ کی ہوگی یہ آپ کو bank میں bank الفلاں میں آپ نے pay کرنی ہوگی اور اس میں آپ جو ہے وہ online fee بھی submit کروا سکتے ہیں تو online fee کے لیے سب سے پہلے border کی بات کر لیتے ہیں border fee کے لیے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنی email password اور آپ نے intercap کی چاہر آپ نے inter کر کے اپنے submit کروانا ہے تو اس کے بعد آگے آپ نے steps کو follow کرنا ہے تو online جو آپ نے fee submit کروانی ہے وہ اس میں آپ نے یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard آ جائے گا یہاں پہ آپ کا چلان ہوگا آپ نے وہاں پہ یہاں پہ submit کروانا ہے انٹر کر کے چلان نمبر لکھ کے تو آگے آپ نے debit card کے through یا credit card کے through آپ نے جو ہے وہ master card کے through بھی آپ pay کر سکتے ہیں یا alpha valid کے through تو آپ نے یہ جو ہے وہ fee pay کرنی ہے اس کے بعد اس میں last rate جو fee submissions کی ہے یہ 24 November ہے اور اس میں next merit list جو لگے گی وہ 26 November کو لگے گی اگر ضرورت پرے گی تو لگے گی otherwise ان کی next merit list جو ہے وہ نہیں لگے گی یعنی کہ پہلے university دو سے تین merit list simply جو ہے وہ show کرواتی تھی لیکن انہوں نے ابھی جو ہے وہ بہت سارے restaurant کسی میں 100 ہے کسی میں 115 تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے university کی طرف سے اگر university merit list next لگاتی ہے کچھ پروگرامز کی بھی تو وہ 26 کو لگے گی ان کی جو ہے وہ ویب سیٹس کے اوپر آپ کو ویب سیٹس جو ہے وہ ان کی merit list دیکھ جائے گی اور یہ آپ کو link میں discipline میں provide کر دو تو آپ نے simply یہاں پہ آپ جس پروگرامز میں بھی apply کیا اس پہ آپ link کر کے آپ easily آپ کے پاس یہ PDF ہو آ جائے گی اور آپ یہاں سے اپنا نام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ایوپسو کے آج کی ڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فوری ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ